اسلام علیکم مائی دیئر سٹوڈنٹ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے 3.2 ایکسرسائز 9 کلاس کا یہ لیکچر ہے اور اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر لاغ 31.09 برابر ہے 1.4926 کے یعنی کہ 1.4926 کے برابر ہے تو ہم نے ان کی قیمتیں فائنڈ اوٹ کرنی ہے پہلا سوال ہے 0.003109 دوسرا سوال ہے 0.3109 اس کی ہم نے قیمت معلوم کرنی ہے اس کا ہم نے لاغ معلوم کرنا ہے تو ہم پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں اس کے لاغ معلوم کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کو سینسی طرح قیم میں لکھنا ہے سینسی طرح قیم میں لکھنے سے کیا ہوتا ہے سینسی طرح قیم میں ایسے لکھا جاتا ہے کہ ایک ہنسا جو ہے یعنی کہ پہلے ایک ایسا عدد چاہیے ہوتا ہے جو نان زیرو ہو تو اس کا جب نان زیرو کی طرف ہم جائیں گے تو اس کا جو ہے یہ اشاریہ ہے یہ ادھر ادھر نہیں ادھر آ جائے گا یعنی کہ 3.109 زرب دس کی پاور کتنی آ جائے گا ایک دو تین دس کی پاور تین کیونکہ یہ بائیں طرف سے دائیں طرف گیا ہے اس لئے اس کے ساتھ منس لگ جائے گا اس کو اب ہم یوں لکھ سکتے ہیں تین کے اوپر یہ ہم نے جو ہے بار ڈال دی اس کے بعد ہم نے فوراں اشاریہ لگا دیا اب اکتیس زیرو نو کا جو ہے اکتیس زیرو نو کی جو ہے ہمیں قیمت دی گئی ہے کتنی ہے ون پوائنٹ انچاس چھپ دس اب ہم نے ون نہیں لکھنا کیونکہ ہم نے جو ہے ادھر سے نان زیرو ایک آکے کر لیا ہے اس لئے جو ہے ہم اب ایک کو چھوڑ دیں گے اب ہم قیمت یہ دیکھیں گے یہ کتنی ہے انچاس چھپ دیس تو ادھر ہم لکھ دیں گے انچاس چھپ دیس اور یہ جو ہے یہ ہمارا آنسر ہے اس کے بعد دوسرا سوال بھی ٹھیک اس پر ہوگا ادھر جو ہے ایک نان زیرو ہمیں پہلے چاہیے تو تین لکھ دیں گے اس کے بعد ایک زیرو نو ضرب دس کی باور ایک یعنی کہ ایک اوپر نہ بھی لکھے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر اس کے اوپر ایک لکھا ہے تو پھر بھی دس کی پاور ایک ہے اگر کچھ نہیں بھی لکھا تو اس کا مطلب ہے دس کی پاور کتنی ہے ایک ہے تو ادھر ہم لکھ دیں گے اس کو جو ہے ایک کو پہلے لکھ دیں گے کیونکہ ایک جو ہے یہ بائیں طرف سے دائیں طرف گیا ہے تو اس لیے یہ منس کا ہے اس کے بعد ہم فوراں اشاریہ ڈال دیں گے اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس قیمت ہے اکتیس زیرو نو کی قیمت ہمارے پاس کیا ہے انچاس چھپیس تو ہم ادھر بھی لکھ دیں گے انچاس چھپیس تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ایک آنسہ رہا ہے